پرانا قلعہ مغلباشہ مہوی دوارہ سوروی شتاوٹی میں ان کے نئے شہد دین پناہ کے ایک پھاگے کے رکھ میں بنایا گیا تھا ایک میتپونہ اس تھانے مانتوں کے نزاج جس چھتر میں آج پرانا قلعہ کھڑا ہے اور پہلے ہندپرس تھا ہندپرس کا نروان چلاکی سے کیا گیا تھا بچارے دریو دن کا سر پہلے درباہ سے ٹھکڑایا پھر اسے لگا کہ پہ پانی پر چل رہا ہے تب اسے وستوں کے سکڑ کا چلنے لگا جلدی اسے پتہ لگ گیا کہ وہ اپسو کی جمین پر چل رہا ہے انتہا جب اسے لگا کہ وہ جمین پر سواں رکھ رہا ہے تو وہ باولی مل جا گیا اسے گرتہ دیکھ ماں کے کافی مجاہ کھڑایا گیا ہندپرس کی بہویدہ کو دیکھنے کے بعد کاروک کے من پر پنٹی عیرشہ کی بھاونہ اور ساست ہندپرس میں ہوئے اپنان کی قارن ماں بھارت کی بھیشن یوت کی نیت پڑی اس ہمارت کو کسی طرح مغل شاشک کے نہیں بلکی سورہ ونشی سمراٹ شیرشان سوری نے بنایا تھا جس کا نروان 1540 اور 1445 کی بیچ میں ترہیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بڑھی قلعہ ہے جس کے دینیاں سے نیچے گرد کر ہمائیو سمرتی ہوئی قلعے کے اندر تین محرک کے دوار میں پرویش دوار ہے اکشی میں بڑا دروازہ تکشن میں ہمائیو دروازہ جسے دلی کا سب سے بڑا قلعہ مانا جاتا ہے قلعہ کھمبت منزیت کا نروان شیرشان سوری دوارہ 1442 میں ترہیتے ہیں یہاں کے بسٹک کلائے میں شیرشان باشا بڑا دروازہ بنائیں گے سمراٹ کے کن مرز کے ٹکائنی جس میں لالو پیلے بلگوے کے پتھر کا اپیوک کیا گیا ہے اس سرچنہ میں پاند محروب ہیں مدہ محروب میں پوران کی چھنٹ پکشن میں بسٹک کلائن موکھے محروب میں تراشی کے سفید سنگ محمر کے پتھر کے برپائی کی کارگری دکھائی دیتی ہے محروب کی اترک کلائے ہوئی کھوانا کی چھتوں پر اپیوکت ہے یہ آئیکار سرچنہ کی بولاکار گمبت میں اچھن کر کے دکھائی دیتی ہیں شیرمنڈل پرانی کلائے کے بیتت دوسری پرمک سرچنہ ہے ایسا مانا جاتا ہے سرچنہ کا نروان شیشہ آتوری دوارہ 1541 کے آفپاس کرائے گیا تھا ایسا کہا جاتا ہے ہمائیو نے اپنے تک کے دوارہ قبضہ کرنے کے بعد اس عمارت کو کتاب کھانے میں تبدیل کر دیا تھا باشیہ ہمائیو عبادت کے سمیں مجد کی اجان سنائے دینے پر مائیو اپنے کتاب کھانے کی سیڑھیوں سے تیجی سے نیچے اتر رہی تھی جب وہ اپنی لمبی پوشاک کے سر اچھل کر نیچے اتر پڑے تو نیچے گر کر ان کی مرتی ہو گئی شیرمنڈل کی نکٹ ایک باولی ہے جس میں کئی سیڑھی آئیں جس میں نیچے جا کر ایک سنگرالے جگہ دکھائی دیتی ہے جو ہمیں پانی کی سطح کے اور لے جاتے ہیں یہ سرچنا ماندے کالی سمیں میں جیلو پھروتی کے مارزم سے ایک سلچپ ادارت پرانی کلوں کی بیٹھا دو سنگرالے ہیں پہلا سنگرالے پرانی کلے میں چلائے گے ویبین اترین کاریو کی پائے گئیں رسکر کے ساتھ دلی کے اتحاد سے سمبن ایک پرکاشت کرتی ہے جسے رسکر نیالے انوکھا ہے جس میں ایک ڈلڈی کے ایک مارک ریکی دٹھا ہے جو بھارتی اتحاد سے سمبن اون رسکر کو پروفیشت کرتی ہے جو چوری ہو گئی تھی یا گھوم بھولیتے ہیں جنہیں ویبین کامیون اجنسیاں دوارہ کنا پھارت کیا گیا